امر سنگھ چمکیلہ کو انڈین پنجاب کا پہلا راک سٹار مانا جاتا ہے جن کا نام ان کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم امر سنگھ چمکیلہ کی نمائش کے بعد ایک بار پھر سے زیرے بحث ہے فلم ساز امتیاز علی کی ہدایتکاری میں بنائی جانے والی اس فلم میں دلچیت دوسانج اور پرینیتی چوپڑا نے امر سنگھ چمکیلہ اور ان کی اہلیا امر جوتکور کے مرکزی کردار نبھائی ہیں اس فلم کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ امر سنگھ چمکیلہ کی زندگی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھی کم عمری میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے والا ایک گلوکار جس کا سفر ایک تکلیف دے موت پر ختم ہوا امر سنگھ چمکیلہ کون تھا؟ امر سنگھ چمکیلہ انیس سو ساٹھ میں لدھیانہ زلہ کے گاؤں میں پیدا ہوا ایک غریب دلت خاندان میں پیدا ہونے والے امر سنگھ چمکیلہ کا پیدائشی نام دھنی رام تھا دھنی رام کا الیکٹریشن بننے کا خواب پورا نہ ہونے کی وجہ سے پیسے کمانے کے لیے انہوں نے ایک فیکٹری میں بھی کام کیا امر سنگھ چمکیلہ نے اپنی آواز اور انداز کی وجہ سے نوجوانوں میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی تھی وہ اپنے گانوں کی شائری بھی خود ہی کرتے تھے مگر ان کی شائری پر انتہا پسند سکھوں کو اعتراض تھا کیونکہ وہ اپنے گانوں کی شائری میں خواتین کو قابل اعتراض انداز میں مخاطب کرتے تھے ٹیلی گراف کے مطابق انیس سو اسی کی دہائی میں پنجاب میں ایسے گیتوں کا رواج موجود تھا یہ وہ وقت تھا جب خالستان تحریک اپنے عروج پر تھی آٹھ مارچ انیس سو اٹھاسی کو امر سنگھ اور امر جوت ایک شو کرنے والے تھے جب دو پہر دو بجے کے قریب وہ اپنی گاڑی سے جیسے ہی باہر نکلے تو موٹر سائیکلوں پر سوار ایک گروہ نے ان پر اندہ دھونت فائرنگ شروع کر دی امر جوت کور حاملہ تھی جو گولی لگنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں امر سنگھ چمکیلہ کو چار گولیاں لگیں اور وہ بھی موقع پر ہلاک ہوئے ان کے دو ساتھی بھی اس حملے میں ہلاک ہو گئے امر سنگھ چمکیلہ نے تقریباً دس سال تک گانے گائے ان کے گائے گانے بھارت خصوصاً پنچاب میں آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں موسیقی